سلام کرتا ہوں آخر تک سب نے جواب دینا ہے سلام علیکم سامین محترم آج غالباً دوسری مرتبہ آپ کی اس مسجد میں آج کی اس بابرکت کانفرنس میں میرے انتہائی محترم مولانا تاہر صاحب ان کی وساطت سے اس محفل میں میری حاضری ہوئی ہے آپ لوگ بھی بڑی محبت سے تشریف لائے اور پردہ میں ہماری ماں بہنیں بھی اس پروگرام میں شریک مجھے پتا چلا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ بھی دعا کیا کریں خاص طور پر کہ اللہ پاک حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے آغاز کرتا ہوں میں درود پاک سے تو آپ سب نے مرسد مل کر محبت سے درود پاک پڑھنا ہے اسٹیج پر معزز علمائی کرام میں سے میرے بہت ہی پیارے دوست ساتھی جنابکاری حکنوا صاحب تشریف فرما ہے اور میرے دیگر صناخہ بھی جنگ سے ماشاء اللہ تشریف اللہ ہمارے عثمانی صاحب کلام ہوگا بھی عبد الملنان اچھا تو بھئی ایک بات کروں گا پھر میں آغاز کرتا ہوں میں غالباً پچھلے سال آیا تھا یاد ہے آپ کو نہیں بلکل ٹھیک بیٹھے نہیں اب کیا کرے مجبوری ہوگی اوہ بھئی خموش ہو جو چھا میں بھی کروں ادھر کون بھوروں پھون در لگیا اچھا اچھا اس اس ناد کا مجھے جہاں پہ کھانا کھایا انہوں نے بھی سب نے ابھی کان میں مجھے جو وہ بھی اسی ناد کی اب یہ کہہ رہے ہیں اور لالچ بھی دے رہے ہیں جو سور پہ ملے گا ہون نہیں پڑتا اب تو لالچ دیتی ہے اب نہیں پڑوں گا ہون دینے تو سون ہی دینے زیادہ دینے ہون زندہ پہ ملے گا ہونگا ہے زندہ پہ ملے گا ہونڈ آ작ہ زندہ پہ ملے گا ہونگ Amazon زندہ بات آپ سب زندہ بات ہم تو کچھ بھی نہیں میں تو گنے گارس آدمی ہوں تو میں پچھلے سال آیا تو یہاں پر جو حاضری اللہ نے میرے لگوائی یہاں پر تو میں بڑے دنوں تک اس کو یاد کرتا رہا یقین کریں خود بعض پروگرام ایسے ہیں بندے کو کئی دنوں تک وہ یاد رہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس پچھلی اس کو آپ نے توڑنا نہیں ہے یہ انہوں کہ اس دفعہ مجھے یہاں سے نکلو اور فوراں بھول جاؤں کہ میں نے پروگرام بھی کیا یا نہیں کیا بہرحال آغاز کرتا ہوں درود پاک سے ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں تو مزید یہ بابرکت ہو جائے گا پروگرام اللہمہ سل على سیدنا ومولانا محمد 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 جب حسن تھا انہ کا جل و نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا انہ کا جل و نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہمہ صل علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صل علیہ سیدنا و مولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی صحابہ کا ذکر جب بھی آئے اور سبحان اللہ ڈھیلی اچھی نہیں لگتی جو صحابہ کا دیوانہ بیٹھا ہے وہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ بلکہ جب یہ شیر پورا ہو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے حضور کی محبت میں صحابہ اکرام کی محبت میں دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ سنیے گا کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی میں صحابہ کا جو میں نے ذکر کیا اس لیے کہ ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے ہیں صحابہ کا ہم پر یہ احسان ہے سنیے گا صحابہ کے دیوانوں پر والوں کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم سل على سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم سل على سیدنا و مولانا محمد میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلبایا سبحان اللہ میرے آقا کی شان میں کوئی بدبخت کوئی مستاخی کرے تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ میرے اللہ نے خود میرے آقا کی شان اپنے محبوب کی شان بلند کی ورفانہ کیا شان میرے آقا کی سبحان اللہ میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلبایا سوچو تو سہی ان دونوں میں سوچو تو سہی ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ صل على سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صل على سیدنا و مولانا محمد مجھے انتظامیہ کی طرف سے ایک لمبی فیرست ملی ہے ناتو کی یہ یہ پڑھنی ہے میں انہیں میں نے گزارش کیا اور میں کچھ نئے کلام پڑھنا شروع کیا بلکہ کنات تو ایسی ہے بھئی اکنواز یقین کریں کہ بڑی دل کو پسند آئی اور آپ نے میرے بیشوار کلام سنے لیکن جو میں یہ کلام پڑھوں گا اس جیسا کلام نہیں آپ نے سنوں گا ایسا زبردست کلام ملا آپ کا ایمان تازہ ہوگا حبدالمنان صاحب دیکھئے گا شاعر کیا لکھتا ہے سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں 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 وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے اس کو کہتے ہیں ناد جو شیر میں شاعر نے بیان کی یہ ہے ناد یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے رخ سارے نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں رخ سارے نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں پھر صحابہ کا ذکر آ گیا میں انشاءاللہ آپ کا ذوق ہوا تو آخر میں شان صحابہ پر ایک کلام پڑھوں گا لیکن اب میں جو شیر پڑھنے لگا ہوں بھئی اکنواز اتنا قیمتی اور اتنا وزنی شیر ہے میں یہ سمجھوں گا کہ میری آج کس حاضری کے لیے شیر کافی ہوگا صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہیں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سنتے ہیں شیر کو اور جب شیر پورا ہو صحابہ کے محبت میں کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں یہ تین سو تیرا ہے مگر چھائے ہوئے ہیں وہ لوگ فریشوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں دیکھو تو یہ اجاز ہے میرے نبی کا پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں وہ لوگ فریشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں اور آج غالباً یہاں پہ دستار بندی کا بھی ہے اور انوان کیا ہے آج کے محفل کا حظمت قرآن کانفرنس حفاظ علماء دیگر معززین اس میں تشریف فرما ہے تو میں آخری شہر ان کے لئے پیش کر رہا ہوں مومن وہ نہ بٹکیں گے کبھی راہِ حدا سے مومن وہ نہ بٹکیں گے کبھی راہِ حدا سے مومن وہ نہ بٹکیں گے کبھی راہِ حدا سے سبحان اللہ اگر بات سچی کروں تو کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہئے مومن وہ نہ بٹکیں گے کبھی راہِ حدا سے قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں یہ کلام میں نے ابھی تازہ تازہ اس کو پڑھنا شروع کیا یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا وارال مجھے تو بہت پسند اب میں آپ کو ایسا کلام سناتا ہوں یقیناً مجھے خود بڑی وہ ہو رہی ہے ہمارے ساتھی بہت سارے دیکھیں بڑی مشکل سے کھڑے آپ تھوڑا تھوڑا سا گریدل ہو جائیں یہ جگہ بن رہی ہے لیکن یہ ساتھی کہاں ہوں گے جنہوں نے سب سے پہلے یہاں جگہ کوئی ایسی ترتیب ہوگی یہ ساتھی ادھر آجائیں آپ حضرات اگر ادھر سے دروازہ ہے ادھر تشریف لیں آپ بھئی اکلواز نا سنیے گا ہمارے مسلک کے بہت بڑے شاعر آپ سب نے ان کا نام سنا ہے تاہر جنگوی ان کا ایک لکھا ہوا کلام میں جب طالب علم تھا چھوٹا سا چھوٹا تو نہیں تھا خیر اس وقت میں غالباً کوئی سادسہ میں یا کم از کم موقوفلے میں تھا تو میں نے ایک کلام سنا اور اس وقت میں اس کو پڑتا تھا لیکن اب میں نے تقریباً کوئی سولہ سترہ سال بعد اس کلام کو ایک دن میرے حضرت نے مجھے فرمایا کہ ایک تاہر کا کلام ہے وہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا کون سا انہوں نے ذکر کیا تو میں نے کہا میں حضرت اس کو پڑتا تھا تو میں کہیں سے لے لیتا ہوں انشاءاللہ یاد کروں گا میں نے وہ یاد کیا بڑا ہی زبردست انسان سی درندے آکے تسی بڑایا سانو خدا دے بندے مخلوق سی خوارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے اور یہ شیر بطور خاص آج کل جو آپ سب سوشل میڈیا کے ساتھ بابستہ لوگ ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں عورت مارچ کیا کچھ مجھے تو یقین کریں پتہ بھی نہیں چلتا اتنا تو خاص طور پر یہ شیر آج کل کہ اگر میرے سبقی سن رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ دور تک اس سبق کو پہنچائے کیا میں کہنے لگا ہوں دختر کشیدی آن دی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی ہو مہترم گئی دختر کشیدی آن دی آمد تیری تے تھم گئی اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اسلام نے عورت کو دختر کشیدی آن دی آمد تیری تے تھم گئی بیٹی نو زندگی مل گئی بیٹی ہو مہترم گئی عورت سی بے وقارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے تیرے آن کولو پہلے آقا تُسی چھڑایا بس دا رہے مدینہ ایک دا سنو بڑایا بھر دے سی مارے مارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے برکت جسم تیرے دی داچی کا راس کر گئی چلی بعد سب تو لے کے سب نو اپاس کر گئی ملے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے تیرے ستی کو مردی اس مانتے ہیں دردی ازواج پاک ماں واں حسنین زی قدر دی تیرے ستی کو مردی اس مانتے ہیں دردی ازواج پاک ماں واں حسنین زی قدر دی چم کے نعے ستارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے سارے رسول پھلے سارے نبی ستارے لیکن تو آف تابے شپ گے سبی ستارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے آخری شیر مکتا کیا لکھتا ہے تاہر جنبی اللہ جزائے خیر دے اس کو ہورو ملک شیدائی دھرتی تیری دیوانی تیری نصیب ہوئی تاہر نونات خانی ہورو ملک شیدائی دھرتی تیری دیوانی تیری نصیب ہوئی سانو بینات خانی شائری بی سی بیکارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے اس میں جو سب سے پہلے کہ میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں وہ انتہائی مشکل ہے لیکن ساؤنڈ ہمارے جو ہیدری ساؤنڈ یہ ہمارا اپنا ساؤنڈ ہے اللہ پاک اس کی روزی میں بہت برکتیں دے تو تھوڑی اسی ایکو چاہیے کہ مجھے اس کلام میں جو میں پڑھنے لگا ہوں قاری حکنوا صاحب بہت مشکل ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت اس کو پڑھوں یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو یا رب مدین پاک میں غالباً پچھلے سال پڑھا تھا اس کلام کو میں نے پڑھا تھا نہیں پڑھا بارل پتہ نہیں انہوں نے فرمائش تو مجھے اس لیے کی کہ شاید میں نے پچھلے سال یہاں پڑھا ہوگا لیکن یہ میری خود پسندیدہ نات ہے یہ یا رب مدین پاک میں بولیں سب یا رب مدین پاک میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ پڑھے ہر ایک کی خواہش ہے ہر مسلمان کی خواہش ہر وقت ہوتی ہے تو میرے ساتھ اگر پڑھیں گے اس محفل میں سفید رش بزرگ بھی بیٹھے ہوئے اور ننے منے معصوم بچے بھی ہیں وہ فاز بھی ہیں دعا ضرور قبول ہو جائے گی انشاءاللہ یا رب مدین پاک میں بولیں ذرا یا رب مدین پاک میں یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ مولی احسان صاحب میرے ہم پیالا ہم نوالا ابھی پچھلے دن بھی ایک بڑی دور جگہ ماشاءاللہ میں پروگرام کے لیے گیا ہو وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے مانکورٹ میں تو انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ ملاقات ہوگی چنیوٹ میں تو میں سوچ رہا تھا کہ یار رابطہ نہیں ہوا بارل کوئی مصروفیت ہوگی لیکن تشریف لائے مولی احسان صاحب میرے کلاس فیلو ہے ہم نے کٹھے دور حدیث کیا جامعہ شریفیہ میں میں ان کی آمد پہ خوبصورت کلام آپ کو سناتا ہوں ذرا سنیے گا یارب مدین پاک میں جانا نصیب ہو یارب مدین پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو یارب مدین پاک میں جانا نصیب ہو دل کی عقیدتوں سے نحایت نحایت عدب کے ساتھ دل کی عقیدتوں سے نحایت عدب کے ساتھ دل کی عقیدتوں سے نحایت عدب کے ساتھ نام نبی لبوں پہ نام نبی لبوں پہ سجانا نصیب ہو یارب مدین پاک میں جانا نصیب ہو اور یہ شیر میں جتنے بھی میرے یہاں سنا خواہ بیٹھے ہوئے عبدالمنان صاحب بیٹھے ہو ان کا مجھے نام نہیں آتا ہے میرے سامنے نات پڑی ان کی نظر کرتا ہوں بڑا خوبصور شیر کہ مجھ سے سنے وہ نات مجھے پاس بیٹھا کر ہم سے سنے وہ نات ہمیں پاس بیٹھا کر آپ کو سمجھ آرہی ہے نا یہ ساؤنڈ کی بجہ سے ڈسٹرپ تو نہیں ہو رہے آپ سمجھ آرہی ہے میں نے کہا کہ مجھ سے سنے وہ نات مجھے پاس بیٹھا کر بیچ میں شاید کچھ لوگ پریشان ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پریشان نہیں ہو نا یہ ایک دعا ماغ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس محفل میں آپ بھی بیٹھے ہو کیا ہے سنیگا کہ مجھ سے سنے وہ نات مجھے پاس بیٹھا کر مجھ سے سنے وہ نات مجھے پاس بیٹھا کر مجھ سے سنے وہ نات مجھے پاس بیٹھا کر ایسا کبھی تو خواب ایسا کبھی تو خواب سہانہ نصیب ہو یا رب مدین پاک میں جانہ نصیب ہو یا رب مدین پاک میں جانہ نصیب ہو سارے جہاں کو چھوڑ کے جانہ نصیب ہو یا رب مدین پاک میں آپ میں سے شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ جو سٹیج پر لوگ بیٹھے ہیں یہ جو اپنے ساتھی ہیں ان کا ذکر کیے جا رہے ہیں ہمارا نہیں کوئی ذکر کیا اوہ بھئی آپ ہیں تو ہم ہیں آپ آئیں گے تو ہمیں سنے گا آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں کون سنے گا تو یہ شیر میں جتنے بھی اس محفل میں شریک ہیں سب کی نظر کرتا ہوں کیا ہے سنی گا سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے پاس سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے پاس بھی اس درس نبی کے درد پہ بھی اس درس نبی کے درد پہ لگانا نصیب ہو یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو یاران مصطفیٰ نے نبائی نبی کے ساتھ ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ کون تھے بولے یار کون تھے صحابہ صحابہ تھے اللہ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یاران مصطفیٰ نے نبائی نبی کے ساتھ یاران مصطفیٰ نے نبائی نبی کے ساتھ ہم کو بھی ان کے ساتھ ہم کو بھی ان کے ساتھ نبانا نصیب ہو یارب مدین پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو یارب مدین پاک میں جانا نصیب ہو اور سنیں گے اور سنیں گے میں نے تو اپنا پورا زور لگا دیا ہے اور میں سارا دن آج سفر میں بھی رہا ہوں سویا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی یقین کریں بعد میں نے کہنا کہ کہہ رہا تھے جی نیند نہیں تھی پوری کی لیکن الحمدللہ اس وقت دروش شریف کی برکت سے اور یہ جگہ کی برکت سے محفل کی برکت سے بالکل تھکاوٹ دور ہوگی میری اس میں میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں اس کی بھی فرمائش ہے انتظامیہ کی طرف سے لقب صدیق بن جائے لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو صداقت ہو تو سب بولیں گے صداقت ہو تو جو ابو بکر کا دیوانہ بیٹھا ہے وہ کہے گا میرے صد مل کر صداقت ہو تو صداقت دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں صداقت ہو تو ایسی ہے ہم صحابہ کی وجہ سے مسلمان ہیں ہم کم از کم ان کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہہ دیں اور کل یہ کل کل قیامت میں یہ گواہ بنیں گے آپ نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہیں گے نا انشاءاللہ لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو مزار و غار کے ساتھی ریفاقت ہو تو ایسی ہو مزار و غار کے ساتھی ریفاقت ہو تو ایسی ہو میرے سرکار تاروزہ جو جنت سے بھی آلہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے علماء اہل سنت کا کہ ہمارے سرکار کا روزہ جنت کیا بیت اللہ کیا عرش آزم سے بھی آلہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی آلہ ہے میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی آلہ ہے تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو تیری بیٹی کا گھر ہے جو امی عشق کا بیٹا بیٹا وہ ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ اور بلند آوا سے کہیں سبحان اللہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ شیر دوبارہ پڑھتا ہوں یہ شیر میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی آلہ ہے تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو اور اٹھایا اپنے کندوں پر ہے سرکار دو عالم کو سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھایا اپنے کندوں پر ہے سرکار دو عالم کو کس وقت کس موقع پر ہجرت کے موقع پر گھرے سور پر اٹھایا نہیں صرف اٹھا کے گھرے سور تک لے کے چلے گئے اللہ اکبر تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پچاس سال سے زائد اور کوئی ایسے رستہ بھی نہیں تھا اب تو کچھ نہ کچھ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے گھرے سور پر گھرے ہراں پر انہوں نے سٹپ کچھ کچھ بنائے ہوئے ہیں اللہ اکبر پھر بات آگئی کہ ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ کون تھے سیدنا ابو بکر صدیق کیسی حفاظت کی اللہ نے کیسی حفاظت لی سنیے گا حضرات اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا اٹھایا اپنے کندوں پر ہے سرکاریں تو عالم کو خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو خدا کی خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو غار سور میں پہنچ گئے غار سور میں پہنچ گئے آپ نے سنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ تین خواہشیں ہوتی تھی ان میں سے ایک یہ کہ میری آنکھیں ہوں اور سرکار کا میری آنکھیں ہوں اور سرکار کا شہرہ اسی کو ذکر کیا شاعر نے شہر میں بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا شہر پورا ہوا اور اگر کسی کا ہاتھ نیچے ہوا تو مجھے بڑا افسوس ہوگا چنوٹ والو شہر کا مل پورا ہونا چاہیے جب شہر پورا ہو تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو مجھے مجھے نعم مجھے نعم نعم اللہ آپ کے نعروں کو قبول فرمائے مجھے بھی انہوں نے گرما دیا مزید گرما دیا مجھے انہوں نے میں یہ شیر پڑھتا ہوں دوبارہ اور تھوڑی اسی ترمیم کے ساتھ تھوڑی اسی ترمیم کے ساتھ پڑھتا ہوں کاری حکنواز صاحب دوبارہ شیر سنیے گا مزید ایمان تازہ ہوگا بتا منظر اے غار سور دیوانی کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جولی میں تیلاوت ہو تو ایسی ہو کہ تھا سر ان کا جولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو تیری باقی پاکی زا بیٹی پر غلط توہ مت لگی جس دم جب یہ شیر پورا ہو تو آپ نے میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ کھڑے ہو جائے لیکن آپ نے جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کے بیٹے بیٹے ہیں ان کی محبت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ پاکی زا بیٹی پر غلط توہ مت لگی جس دم خدا نے خود صفائی دی برات ہو تو ایسی ہو خدا نے خود صفائی دی برات ہو تو ایسی ہو میں معذرت کے ساتھ ہاں جوڑ کے میرا دل چارہ کے اس شیر کو میں دوبارہ پڑھوں اور کھڑے ہو کے پڑھوں اور آپ حضرات بھی ان کی محبت میں کھڑے ہو کے یہ شیر میرا سنیں گے کھڑے ہو جائیں سب ساتھی کھڑے ہو کے سنیں گے تیری پاکی زا بیٹی پر غلط توہ مت لگی جس دم خدا نے خود صفائی دی برات ہو تو ایسی ہو خدا نے خود صفائی دی برات ہو تو ایسی ہو میں مظہر و خار کے ساتھی ریفاقت ہو تو ایسی ہو بیٹھ جائیں یہ آپ کو ویسے نہیں کھڑا کیا ہماری ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اور کل قیامت میں ایک ایک جیس سامنے آ جائے گی کس کا ذکر کیا کس کے لیے کھڑے ہوئے بارال میرا ارادہ تھا کہ دس بجے تک پونہ گھنٹہ گزر گیا ہے پونہ گھنٹہ گزر گیا ہے میں آخر میں جس نات کی مجھے بہت سارے ساتھیوں نے فرمائش کی ہے انتظامیہ نے بھی اور جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا وہاں پہ بھی مجمع میں بھی آخر میں حلیمہ اگر اہی سننی سی تو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں میں یہی سناتا رہا تھا آپ کو بار بار اتنا زور لگایا میرے بارال کوئی نہ کوئی کلام ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو پہچان بن جاتی ہے اس نات خان کی تو یہ میری پہچان بن جاتی ہے جی 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 حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو ست کے تم دنی دا جھولہ جو لے دیو ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو ست کے تم دنی دا جھولہ جو لے دیو ہوسے نیسوں نے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تا رہیے جو میں دیو ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو ست کے تم دنی دا جھولہ جو لے دیو ہوسے آج کو توجہو اے انگلی نہ پاکے تا ویڑے دے اندر خدا دے سجن کو تا رہیے دیو ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو ست کے تم دنی دا جھولہ جو لے دیو ہوسے قدی نال تیرے نزاکت چے سوہوڑا اور اس دا ویہو ہوسی من دی ویہو سے قدی نال تیرے نزاکت چے سوہوڑا اور اس دا ویہو ہوسی من دی ویہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو ست کے تم دنی دا جھولہ جو لے دی ویہو سے نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے محبت میں دائے ہاتھ بلند کر کے کہیں زمان اللہ نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے تو تھوٹی ہلا کے حسے دی ویہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو ست کے تو مدنی نہ جھولہ جو لے دی ویہو سے نی عرشا دا چن ہے کی ڈونہ بھی جس دا مقدرہ ویہو سے حلیمہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو ست کے تم مدنی دا جھولہ جو لے دی ویہو سے مجھے مجھے کہا کہ اہلِ بیعت پر بھی پڑھیں وقت ایک منہ اللہ آپ کے سبحان اللہ کو قبول فرمائے مجھے ابھی جانا ہے فیصل آباد میں وہاں بھی وقت دیا ہوا ہے میرا ارادہ تھا یہاں سے دس بج نکل جاؤں گا سوہ دس ہوگے لیکن میں ایک ربائی پڑھوں گا اہلِ بیعت کی شان میں اور انتہائی زبردست ربائی ہے خوب زبردست ربائی اور اس کے بعد پھر میری حاضری انشاءاللہ مکمل وقت کے یزیدوں سنو تم ہم حسینی ہے کرتے نہیں غم یا رہی ایسے نہیں جو حسینی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ وقت کے یزیدوں سنو تم ہم حسینی ہے کرتے نہیں غم وقت کے یزیدوں سنو تم ہم حسینی ہے کرتے نہیں غم ہم حسینی ہے کرتے نہیں غم سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں سر جھکانے کی عادت نہیں ہے سر لگ سر کٹانا سر سر کٹانا سر کٹانا